باہر بہت تیز پارش ہو رہی ہے اور میں اس وقت آپ کے لئے یہ سٹوریز ریکارڈ کر رہا ہوں تو اگر بیک گراؤنڈ میں سے نوائز آ رہا ہو تو بہت بہت ماظرت ہے آج کی یہ سٹوریز ہیں وہ ساری پوزیشن سے ریلیٹن ہیں اور جو پہلا واقعہ ہے وہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیئرنس ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سٹوریز شیئر کرنے سے پہلے لسنرز میں کو باتاتا چلوں کہ بیٹھ پہ بیٹھے ہیں تو ایک دفعہ بیٹھ کے زیچے ضرور چیک کر لیچے گا گاڑی چلا رہے ہیں تو پنی باک سیٹ چیک کر لیچے گا کمرے میں اندر ہے تو لائٹ آن کر لیں اور باتھروم میں بیٹھ کر یہ ہر کیس نہیں سنیے گا ہم جب چھوٹے تھے میں تقریبی بڑھ دس یا کیارہ سال کا تھا تو ہمارے والد صاحب اپنے کام کے سلسلے میں ملتان چلے گئے تھے اور ہر ایسے ملتان جو ہے وہ ایک ہسٹوریکل سٹی ہے اور بہت کچھ ہے وہاں پہ جو انسان نے دیکھا نہیں ہے تو ہم بھی جو ہے وہ ملتان شفٹ ہو گئے تھے ہمارے لئے ایک نیا شہر تھا نئی زبان تھی وہاں پہ لوگوں کو جانتے نہیں تھے ہم نہ دوست یار تھے سکولز میں نہ سوسائٹی میں ہمارے اببہ کے آفس میں ایک مزدور تھا یا کانپریکٹر تھا وہ آفس کے سارے کام دیوار بنانا کھرکی بنانا پلاسٹر کرنا ایسے کام کرتا تھا اس کے ساتھ کبھی کبھی ان کا ایک بیٹا آتا تھا اس کا نام خورم تھا بہت ایک بچوں کے اندر ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی تو میری اور خورم کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی سو مچ سو کہ میں خورم کے ساتھ کھیلنے کے لئے اس کے گھر تک جاتا تھا پھر ٹائم گزر گیا پڑھائی میں لگ گئے اس کی کئی سال پات اٹلیس سیونیئرز فرم من آئی فرسٹ میٹ خورم ان کے والد صاحب جو کہ ہمارے بھگے کانٹریکٹر تھے انہوں نے بھی آفس چھوڑ دیا تھا کامٹیا کانٹریکٹ چھوڑ دیا تھا اور وہ ایک دن اببہ سے ملنے آئے تو میں ان کو دیکھ کے بڑا خوش ہوا اور میں نے ان سے پوچھا کہ خورم کی داری تو انہوں نے بتایا کہ خورم کا انتقال ہو گیا عجیب سا شوکر لگا ان کے گھر کے پاس ایک قبرستان تھا جو کہ فیکٹ ہے میں اور خورم اس قبرستان کے پاس اکثر کھلا کرتے تھے اور اس قبرستان میں ایک بہت پرانا پیپل کا پیڑ بھی تھا اگر یہ بات فیکٹ ہے کیونکہ ہم نے وہ پیپل کا پیڑ اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے خود وہ پیپل کا پیڑ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بہت پرانا تھا اس کا تنہ بہت چوڑا تھا اور اس کی شاخیں جس کو ہم ایریل روٹس بھی بولتے ہیں وہ لٹک کے زمین کے اندر دہش چکی تھی کہا جاتا تھا کہ یہ وہ تین سو چار سو سال پر ہونا درخت ہے یہ درخت یہی پہ موجود تھا اور اس کے گرد آبادی بنی خودم ایک دن اثر سے مغرب تک اپنے دوستوں کے ساتھ وہی پہ کرکٹ کھیل رہا تھا اور پتہ نہیں کہ کرکٹ کھیلتے کھیلتے کیا ہوا خورم بھی ہوش ہو گیا جب وہ گھر آئے تو اس کے دوست اس کو گھر لے کے آئے تو اس کی طبیعت خراب تھی اس کو بہت ہائی فیورتا آنٹی نے سمجھا کہ اس کو شاید وہ خار چڑ گیا ہے تھگ گیا ہے اس کو گھرم پٹیاں لگانا شرکی لیکن اس کا وہ خار نہیں دو رہا تھا کچھ دن گزر گئے ڈاکٹرز کے پاس آنا جانا ہوتا رہا خورم کا بخار نہیں ٹوک پاتا تھا خورم کانسٹنٹلی فیور میں تھا ان کی ٹیچر نے یعنی خورم کی اسکول کی ٹیچر تھی انہوں نے اسمبلی کے ٹائم پہ سب بچوں کو جمع کر کے خورم کے لئے قرآن پاک کی تلاوت کر رہی لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ جب خورم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تو اس کو نشتر ہسپیٹل جو کہ ملتان میں ایک بہت برا ہسپیٹل ہے وہاں پہ ایڈمیٹ کر رہا ہے اور ان کے والد بتا رہے تھے کہ وہ ایک جنرل وارٹ تھا اور جنرل وارٹ نے کیونکہ یہ نشتر ہسپیٹل جن کو نہیں پتا دیکھیں گوگل دار نشتر ہسپیٹل لسنس بہت پرانا ہے تو پرانی کا اسٹرکشن میں اوپر روشن دان بنے ہوتے ہیں روشنی کے لئے اور ہوا کروس ہونے کے لئے تو اس کے والد بتاتے ہیں کہ خورم نے دیکھا اور خورم کے اپنے الفاظ تھے اس کے انتقال سے پہلے کہ جو روشن دان تھے اس کی طرف خورم نے اشارہ کرنا شروع کیا اور بولا کہ وہاں سے ایک عورت اندر چھانک رہی ہے اس کے گندے بال ہیں لمبے اور گندے دانت ہیں اور وہ بتا رہی ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہ بولنے کے بعد خورم زیادہ دیر زندہ نہیں رہا کراچی سے ہمیں زفر اپنا واقعہ بھیج رہے ہیں زفر بتاتے ہیں کہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں میں ریکیمنٹ نہیں کروں گا کہ کوئی بھی اس کو ایکسپیرمنٹ کرے یہ میں نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا اور اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں زفر بائیس سال کے تھے اور لانڈی میں ان کی رہائش ہے یہ شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ لانڈی میں موجود ایک گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہے تھے ایسا بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ایک پاگل آدمی پاگل سا گندہ سا گندے بال پھٹے ہوئے کپڑے ناپاک کپڑے کالے مٹی میں لطپت کپڑے پہن کے ایک آدمی اکثر پورے محلے میں گھومتے رہتا تھا کبھی کسی سے بھیگ نہیں مانگی کبھی کسی سے کھانا نہیں مانگا کبھی وہ کچھرا کونڈی کے پاس بیٹھا ہوا کچھرا کھاتا تھا کبھی کسی ہوتل کے باہر بیٹھا ہوا بچا ہوا کھانا کھاتا تھا لیکن کسی سے بھیگ نہیں مانگتا تھا ہم سب اس کو پاگل ہی سمجھتے تھے جس دن کئی واقعہ ہے ہم کرکٹ کھیل رہے تھے اور وہ میدان کے اندر پاگل چلتا ہوا اپنی سپین میں بلکل پچھ کے بیچ میں آکھا ہم نے اس کو بولا کہ ہٹ جا اس کو بہت ہٹ آنے کی کوشش کی لیکن وہ ہٹ آنے کی کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا اچانک سے اس نے جھومنا شروع کر دیا جیسے مجنون لوگ میوزک کی لہے پہ جھومتے ہیں ہم اس کو آوازیں دیتے رہے ہیں کوئی پاگل بوتتا رہا کوئی کچھ بولتا رہا اور وہ پچھ کے بیچ میں کھڑا ہوا جھومتا رہا مجھے اپنے نانا کی ایک بات ہی آتا ہے نانا نے کبھی مجھے بتایا تھا کہ اگر دیکھ نہ ہو کہ کسی پہ واقعی میں جن چڑھ رہا ہے یا جن چڑھا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کے یا اس کے پیچھے آ کے تین دفعہ تل کرسی پڑھ کے اس پہ پھوکو تم کو پتا چل گئے گا کہ اس پہ جن ہے کے نہیں اور یہ بات میں کسی کو ریکمینڈ نہیں کرو جب وہ جھوم رہا تھا تو مجھے شک ہو میں اس کے پیچھے گئے اور میں نے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے اس سے کھڑا ہو گیا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی رابہ جب میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا ہوں اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بال جیسے ہوا میں لہرہ آنا شروع ہو گئے جیسے بہت تیز ہوا چل رہی حالانکہ وہاں پہ ہوا نہیں تھی اور وہ جھومتا رہا ہے اس کی کپڑے جیسے اس کے گرد بہت تیز ہوا ہے جیسے ہی میری آیت الکرسی تیسی دفعہ ختم ہوئی تو وہ جھومنا بند ہو گیا اس نے گھوم کے میری طرف دیکھا اس کی آنکھیں اسے سے لال جیسے میں خون ہو اور اس نے مو سے ایک عجیب سی آواز نکال کے مجھے ڈرانا چاہا اور میں ڈر بھی گیا جیسے کسی کو دبکاتے ہیں ڈر آ کے جیسے اس نے مجھے دبکایا میں ڈر کے دو قدم پیچھے ہو گیا جب میں پیچھے ہوا تو اس نے مجھے مسکرا کے دیکھا اور واپس ویسے ہی جھومنا شروع ہو گیا لڑکی یہ منظر دیکھ کے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گیا وہ اس وقت سیل فون نہیں ہوا کر دیتا ہے ورنہ اس واقعے کی ویڈیو ضرور ریکارڈ کرتا ہے کیا لگتا ہے کہ وہ کیا تھا مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر واقعی میں جن آیا تھا اور جو میں نے آئے تلکرسی پڑھی تو وہ جلال میں آ گیا زفر بھائی میں اس معاملے میں کچھ بول نہیں سکتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا نہیں بہت رسپیکفلی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے حرکت کی تھی بہت بے اوکوف آنا حرکت تھی اور ایسے سچویشن میں جو چیزیں آپ کی یا ہماری ایبیلٹی سے باہر ہوتی ہیں آپ کو چیلنج نہیں کرتے اللہ واقعہ ہمیں کراچی گلشنک پال سے پیج آئے انہوں نے اپنا نام تو نہیں بتایا لیکن ان کے ایمیل ایڈریس پر ایمیزان اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے بہت اچھا نام ہے کاش میرے گھر والوں نے بھی یہ نام میرا رکھا ہوتا پر یہ بتاتی ہیں کہ ان کے شہر بہت سوشل آدمی ہیں اور ان کے آفس میں ان کے شہر کی بہت دوستیاں ہیں اور گھر پہ بہت لوگ دعوتوں میں آتے ہیں ان کے دفتر سے یہاں تک کہ ان کے پرانے دفتر سے بھی ابھی بھی لوگ ہمارے گھر دعوت کھانے آتے ہیں یہ شہر اس وقت جس کمپنی میں کام کرتے تھے اس کا نام تو میں منشن نہیں کر سکتا یہاں پہ لیکن اس آفس میں کسی کی شادی تھی تو میرے شہر اور میں ان کی ایک اور کلیگ کو پک کرنے گئے کلیگ اپنی وائف کے ساتھ آئے تھے کہ گھر جب گئے تو دونوں میاں بیوی آئے گاڑی میں بیٹھے میں پہلی دفعہ ان سے ملی تھی انٹرڈکشن ہوا اور میں اور میرے حضبن آکے بیٹھے ہوئے تھے ان کے کلیگ اور ان کی وائف پیچھے بیٹھے ہوئے تھے میں اور ان کی وائف باتیں کرتے رہے میں کبھی سر گھما کے بات کرتی کبھی نامل ایسی آکے دیکھتے ہوئے بات کرتی تھی ہم کو وینیو نہیں پتا تھا کہ انگسیک وینیو کی جگہ کیا ہے تو ایک جگہ گاڑی لگا کے میرے حسپن اور ان کے کلیگ انہیں ڈیسائٹ کیا کہ یہاں سے پان لیتے ہیں اور یہاں سے کال کرتے ہیں جب تک یہ دونوں لیٹیز گاڑی میں بیٹھے رہے تو میں ان کی وائف گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں ان کی وائف سے بات کر رہی تھی اور وہ بات کرتے کرتے چھپ ہو گئیں پردیباد میں نے گھوم کی پیچھے دیکھا تو وہ سو چکی تھی میرے حضبن اور ان کے کلیگ گاڑی سے تھوڑا دور پانوالے کے پاس کھڑے ہوئے تھے میں اپنے حضبن کی طرف دیکھ رہی تھی تو میرے حضبن کے کلیگ نے ایسے جھک کے ہماری گاڑی میں پیچھے کی طرف اپنی بیگم کو دیکھا اور وہ ایتم سے اتر کے نیچے کی طرف آئے اور بیک سیٹ کی طرف گئے جو کہ ان کی وائف میرے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی ان کی وائف کی سائٹ کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی میں سائیڈ میرے سے ان کو دیکھ رہی تھی انہوں نے ہاتھ اندر ڈالا اور اپنی وائف کو بالوں سے پکڑ لیا بالوں سے پکڑ کر اپنی بیگم کو بولتے رہے کہ تجھے میں نے مانا کیا تھا کہ دوبارہ نہیں آنا اتنے غصے میں انہوں نے اپنی وائف سے بات کی میں کبر آگئی اور میں ڈر کے گاڑی سے باہر نکل گئی کہ شاید ہی اپنی بیگم کو مار رہے ہیں میں نے نوید کو آواز لگائی جو میرے ہسپن ہے وہ بھی آگئی اب میں دیکھ رہی ہوں کہ ان کی وائف ایک ہاتھ سے انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوئے جس سے ان کے حضبن نے ان کے بال پکڑے ہوئے ہیں وہ آنکھیں تیڑی کر کے اپنے حضبن کو دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی ان کے حضبن نے بولا کہ میں نے تجھے مانا کیا تھا دوبارہ نہیں آنا ان کی بیگم نے بولا میں تو آوں گا جب جب یہ پھول پہنے گی میں آوں گا ان کی بیگم نے ہاتھوں میں موتیے کے کگن پہنے ہوئے تھے اور موتیے کا جوڑا بنایا ہوا تھا ان کے حضبن نے ان کو بولا چلا جا ہماری عزت خرق نہیں کر اور ان کی بیگم کی آنکھیں بند ہو گئیں ان کے شوہر نے ان کی بیگم کے بال چھوڑ دیا تھوڑے ہی لمحے بعد ان کی بیگم کی آنکھ کھل گئی اور وہ رونا شروع ہو گئی میں اور نوید ایک دوسرے کا مو دیکھتے رہے نوید کے دوست بہت شرمندہ جیسے ہو گئے انہوں نے مجھے کہا کہ بھابی اس آکورڈنس کے لئے بہت معذرت لیکن آپ گھبرائیے گا نہیں کچھ بھی نہیں اسی وقت نوید کے فرنڈ نے اپنی بیگم کے ہاتھ سے وہ موٹی کے کنگین اور بالوں میں سے وہ موٹی کا جوڑا اتارا اور بھیگ دیا میں اس کاف پہنتے ہوں تو میں نے ایسا کوئی پھول نہیں پہنا ہوا تھا میں نے پوچھنے کی حمد نہیں کی بارہن ہم گھاڑی میں بیٹھے اور اپنے منزل کی طرف جا رہے تھے نوید بھی بیک میرر میں بار بار دیکھ رہے تھے اور نوید نے ہمت کر کے اپنی دوست سے پوچھ لیا انہوں نے بولا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن کسی سکر نہیں کیجئے گا شادی کے بعد اچانک سے ایک دن میری بیگم کی طبیت خراب ہوئی اور ان کی آواز وغیرہ تو نہیں بدلی لیکن ان کی حرکتیں بہت عجیب ہو گئیں یہ بیٹھ کے صرف مسکر آ کے گھر میں سب کو دیکھ رہی تھی اور کوئی بات نہیں کر رہی تھی انہوں نے بیگم سے پوچھا تھا اور ان کی بیگم نے ایسے جواب دیا جیسے وہ آدمی ہے بہت علاج کروایا میری بیگم کو پھول بہت پسند ہے جب بھی یہ موتی کا جھوڑا یا ہاتھوں میں کنگن پہنتی ہیں یا خوشبو لگاتی ہیں تو ان پہ جن آتا ہے اور وہ جانے کا نام نہیں لیتا میں اس سے بہت تفاہ بات کر چکا ہوں اور شکر کی بات یہ ہے کہ وہ میری بات سنتا ہے جب بھی ہم اس کا روحانی علاج کرانا چاہتے ہیں تو اس کی طبیت خراب ہو جاتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا کریں اور یہ زد میں جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے تو جوڑا اور موتی کے کنگن ضرور پہنتی ہے اور جب بھی یہ ہوتا ہے تو اس پہ وہ جن ضرور آتا ہے پرویز بتاتے ہیں کہ جب وہ اٹھارہ سال کے تھے تو ان کے تین چار اسکول کے فرنس وہ دین کی طرف ان کا روحان ہو گئے اور وہ مسجد جانا شروع ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے اور انہوں نے تبلیغی جماعت جوائن کر لی تو پرویز بھی اکثر اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے اور دین کی باتیں سننے کے لیے مسجد جایا کرتے تھے اور عشاء کے بعد یہ لوگ مسجد میں موجود ایک آہاتے میں بیٹھتے تھے جو کہ مسجد کا حصہ نہیں تھا لیکن وہ مسجد کے اندر تھا پرویز بتاتے ہیں کہ ان کے محلے کی مسجد اتنی پرانی تھی کہ اس کے باہر ایک بہت بڑا لکڑی کا دروازہ تھا جو بتانی کتنے سالوں سے ایسا ہی تھا اسی کنسٹرکشن بہت پرانی تھی دروازہ کھولنے یا بند کرنے کے لیے دو لوگ دو یا تین لوگ درکار ہوتے تھے پرویز بتاتے ہیں کہ اس دن رات کو عشاء کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آہاتے میں بیٹھے بہتے تھے پرویز جو ہے وہ قرآن سیکھ رہے تھے کہ اچانک سے مسجد کا جو دروازہ تھا جس کو کھولنے کے لیے دو تین لوگ چاہیئے تھے وہ بہت زور سے خود ہی کھل گیا بلکل کسی ایفرٹ کے بغیر اور اس کے دونوں پٹھت بلکل کھل گئے دروازے کے وزن بہت تھا تو دروازہ اس طرح سے کھلنے سے بہت زور سے شور ہوا اور پھر دروازہ خود ہی بہت زور سے بند ہو گیا یہ معجرہ دیکھ کے پرویز اور ان کے دوست دروازے کے پاس جا کے کھڑے ہوئے تو پھر دروازہ باہر سے کسی نے کھولا ایک آدمی اپنے گود میں بارہ یا تیرہ سال کا لڑکا لے کر اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی جلدی سے مسجد میں داخل ہوئے انہوں نے بچے کو مسجد کی زمین پہ رکھا اور مولوی صاحب کو بلایا ہمارے مسجد کی مولوی صاحب نابی نہ تھے تو ان کو میرے ایک دوست لے کے آیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے میں بچے کو دیکھ رہا تھا بچہ جیسے بیٹھے بیٹھے چکر آ رہا تھا وہ ایسے ہل رہا تھا جیسے اس کو چکر آ رہے ہیں اس کے ساتھ جو دوسرا آدمی تھا وہ بچے کا چاچہ تھا اور جس نے گودن اٹھایا تھا وہ بچے کے والے ساتھ تھے ابھی مولوی صاحب آئے نہیں تھے کہ بچے نے زور سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زور سے مسجد کی زمین پہ مارا جب وہ مسجد کی زمین پہ نہات مارتا تو مسجد کا دروازہ خود ہی بند ہو جاتا وہ دروازہ خود کھل جاتا اتنی دیر میں مولوی صاحب آئے اور مولوی صاحب دور سے ہی سمجھ گئے کہ کیا ہوا ہے مولوی صاحب نے مجھ کو اور ہم سب دوستوں کو بتایا کہ سب لوگ آئیت الکرسی پڑھو میں نے جب آئیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو بچے نے پنجابی میں کالیاں دینا شروع کر دی مسجد کے اندر بیٹھ کے یا کسی بھی عبادت گاہ میں بیٹھ کے کوئی کیسے گالیاں دے سکتا ہے اور اس بچے کی آواز اتنی بھاری تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا اور پھر وہ پنجابی میں بول رہا تھا کہ مجھے غصہ نہیں چڑھاؤ مجھے غصہ نہیں چڑھاؤ اور جب بھی وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے زمین پہ مارتا تو مسجد کا دروازہ بند ہو جاتا اور پھر دروازہ خود کھل جاتا وہ منظر اتنا بہانک تھا کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہم کیا فیس کر رہے ہیں میں تو بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا مولوی صاحب نے جس دوران ہم سب کے پڑھ رہے تھے اور لڑے ہوئے تھے مولوی صاحب نے والد سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو والد صاحب نے بیان کیا کہ یہ کھیل کے آیا اور سو گیا ہمارا گھر کچھا ہے دیواروں پہ پلاستر نہیں ہوا تو اٹھ کے بولتا ہے کہ دیوار کے جھریوں میں سے یعنی کہ ایٹوں کی جھریوں میں سے لوگ باہر آ رہے ہیں اب وہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں بس یہ بولا اور یہ بولتے بولتے اس کی آواز بدل گئی اس میں اتنی طاقت آگئی کہ ہم سے سمجھ نہیں پا رہا تھا تو ہم دو لوگ اس کو مسجد تک لے کیا ہیں اس دن جمعیرات کا دن تھا یا جمعیرات کی رات تھی مولوی صاحب نے کہا کسی وجہ سے میرے پاس یہ ایبیلٹیز نہیں ہیں کہ میں اس کو جمعیرات کی رات کو اتارا کر سکوں قریبی ایک جامعہ مسجد میں موجود مفتی صاحب ہیں ان کے پاس لے کے جائیں گے پرویز بتاتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور اس بچے کے چاچا اور والد کے سہاد بچے کو پکڑا اور بہت مشکل سے اس کو لیتے ہوئے قریب کی جامعہ مسجد پہنچے مفتی صاحب نے اس بچے کا اتارا کیا لیکن ایک عجیب بات تھی جب ہم اس بچے کو لے کے جا رہے تھے جب وہ بچہ چیخ مارتا تھا تو عیدگیت کی جھاڑیاں ہل جاتی تھی جب ہم جامعہ مسجد کے دروازے پہ پہنچے تھے وہ بچہ خاموش ہو گیا جب اس کو ہم نے مسجد کے اندر رکھا مفتی صاحب آئے مفتی صاحب نے اس بچے سے سوال کیا اس نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے پتہ نہیں کیا پڑا اور کچھ ہی لاموں میں وہ بچہ بلکل ٹھیک ہو گیا بچہ بھی بھی محلے میں نظر آتا ہے اور اس میں کوئی پرامبلم نہیں ہے دوبارہ کبھی اس کو پوزیشن نہیں ہے پارلیت ہی آج کی سٹوریز جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں اسے میں نے بھی اپنے ایک experience ساتھ شیئر کیا ہے میت کرتا آپ لوگ مزایا ہوگا till next video take care موسیقی